بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے محمد سعد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عفاہ نیم کی میننگ بتا دیجئے پلیز و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے عفاہ عفاہ نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا لیکن یہ لفظ عربی لفظ عربی زبان کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا اس لئے یہ نام ایک محمد اور بیمانہ معلوم ہوتا ہے عفاہ کے بجائے اصل جو لفظ ہوتا ہے عفت ہوتا ہے تو عفت یہ نام ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں عفت کے معنی آتے ہیں پاک دامنی تو عفاہ نام کے بجائے اگر ہم کو نام رکھنا ہے تو عفت نام رکھیں عفت کے معنی آتے ہیں پاک دامنی کے باقی عفا نام چونکہ کتابوں میں موجود نہیں ہے عربی زبان کے اندر عفا لفظ استعمال نہیں ہوتا تو جو اس کا صحیح تلفظ ہے عفت اس کے اعتبار سے ہم نام رکھیں اس کے اعتبار سے نام رکھنا بہت بہتر ہے چونکہ اس کے معنی بہت اچھے ہیں عفت کے معنی آتے ہیں پاک دامنی اس اعتبار سے نام رکھا جا سکتا ہے پھر بھی بہتر یہ ہے کہ ہم نیخ خاتین کے نام رکھیں اس طریقے سے صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بائیت برکت ہے فقط واللہ عالم